حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حضرت ذکریہ علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا آپ نے ان کو سلام کیا اور فرمایا اے ابو یعیہ علیہ السلام اپنے قتل کا واقعہ تو سنائیں کیسے پیش آیا تھا اور آپ کو بنی اسرائیل نے کیوں قتل کیا تھا انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعیہ علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نیک تھے ان میں زیادہ خوبصورت اور چہرے والا کوئی بھی نہ تھا اور وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دین کا پکا ہوگا اور لذت نفس کو بہت روکنے والا ہوگا چنانچہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی اس کی خواہش کار بیٹھی یہ عورت زناکار تھی اس نے یعیہ علیہ السلام کی طرف پیغام روانہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے یعیہ علیہ السلام کو بچایا اور یعیہ علیہ السلام رک گیا اور اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا تو اس نے یعیہ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا یہ لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جو بھی وعدہ کرتا تھا نہ تو وہ اس وعدے کے حلاف جاتا اور نہ ہی جھوٹ بولتا چنانچہ یہ بادشاہ عید کے لیے روانہ ہوا تو اس کی ملکہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو رخصت کرنے لگی تو بادشاہ حیران ہو گیا کیونکہ ملکہ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا جب وہ اس کے رخصت کر چکی تو بادشاہ نے کہا مجھ سے مانگو آج جو بھی مانگو گی ملے گا تو ملکہ نے کہا میں تو یہیہ بن ذکریہ علیہ السلام کا ہون مانگتی ہوں تو بادشاہ نے کہا کچھ اور مانگو تو ملکہ نے کہا میں تو یہی مانگو گی بادشاہ نے کہا اچھا اس کا ہون تجھے بخشا پھر اس نے یہیہ علیہ السلام کے پاس کچھ بہادر روانہ کیے حضرت یہیہ علیہ السلام اس وقت اپنی محراب میں نماز میں مصروف تھے اور میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا چنانچہ آپ کو زبا کر دیا گیا اور ان کے سر اور ہون کو ملکہ کے لئے پیش کر دیا گیا احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت آپ کے صبر کی کیا حالت تھی حضرت ذکریہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی نماز نہیں توڑی تھی جب یہیہ علیہ السلام کا سر مبارک اس کے لئے پیش کیا گیا اور اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت ہوش ہوئی لیکن جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو شاہی خان دان سمیس زمین میں دنسا دیا جب صوبہ ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کا خدا ذکریہ علیہ السلام کی ہاتھر غزبناک ہوا ہے آؤ ہم اپنے بادشاہ کی ہاتھر غصے میں آ کر ذکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیں چنانچہ وہ میرے قتل کرنے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تو میرے پاس ایک ڈرانے والا شخص آیا اور میں اس سے بھاگ نکلا ابلیس ان کے آگے آگے تھا وہ اس کو میری حبر دے رہا تھا جب میں ان سے ڈر گیا کہ اب میں ان کو آجز نہیں کر سکتا تو میں نے درہت کو آواز دی تو درہت نے کہا میرے اندر آ جائیں چنانچہ وہ پھٹ گیا اسی دوران درہت نے مجھے اپنے اندر چھپا لیا اور میری چادر کا ایک کنارہ درہت سے باہر رہ گیا جب بنی اسرائیل پہنچے تو ابلیس نے کہا تم نے دیکھا نہیں وہ اس درہت میں گس گیا ہے یہ اس کی چادر کا ایک کنارہ ہے وہ اس درہت میں اپنے جادو سے داہل ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہم اس درہت کو آگ میں جلائیں گے تو بلیس نے کہا بلکہ تم اس کو آرے سے دو ٹکرے کر دو چنانچہ مجھے درہت سمیت آرے کے ساتھ دو ٹکرے کر دیا گیا دو ٹکرے کر دیا گیا دو ٹکرے کر دیا گیا موسیقی